لَبَيْكَ اللَّهُ هُمَّا لَبَيْكَ 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 اب ایک سوال تواف کہتے کس کو ہیں تواف کیا ہے شعوت کیا ہے شعوت مین چکر قابت اللہ کی گرد ایک چکر جو مکمل ہوتا ہے اسے شعوت کہتے ہیں اور سات چکر مکمل کرنے کو ایک تواف کہا جاتا ہے یہ فرق ذہن میں رہی ہے وجہ کیونکہ تواف مکمل کرنے کے بعد یعنی سات چکر مکمل کرنے کے بعد آپ نے دو رکعات نماز پڑھنی ہوتی ہے جو واجب ہے مقام ابراہیم کے پیچھے مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا مستحب ہے اگر وہاں آپ کو جگہ نہیں ملتی رش ہے تو وہاں آس پاس کہیں بھی آپ اس کے دو رکعات نماز پڑھ سکیں موسیقا موسیقا موسیقا